یہ کس نے بکھیری تھی مستیاں کہ ہر ذرہ سہن باگ کا ساغر بدوش ہے ابھی آپ کی سماعتوں کے حوالے آپ ہی کے قرب و جوار میں رہنے والے علی وقار تفیل احمد صاحب تبلہ حضور مفتی آزم اے ہن علیہ رحمت اور زبان کی لکھی ہی ناتے پاک آپ کی دہلی ہی رکھ رکھ رہے تھے بہت ہی خوبصورت انداز میں چہک رہے تھے اور واقعی میں جب کلام کو سن رہے تھے تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ گویا گمبت خزرہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں اور ہم اور آپ سنہری جالیوں کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں اور سرکار بھی تشریف فرما ہیں اور حضور مفتی آزم ہنڈ کی ذات بابرکات بھی تشریف یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ کے دیار میں ایسے ایسے لوگ رہتے رہتے ہیں جن کی صرف آواز ہی نہیں بلکہ کلم نے بھی وہ دم ہے کہ جہاں چاہے وہابیت کا جنازہ نکلے کر کے رکھے رکھے ہیں کیا بات ہے کسی شاعر نے کہا ہے حضور اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی زہرہ کلی جس میں حسین اور حسن فول اور ایک شیر جو ابھی جب سنا رہے تھے تو واقعی میں طبیعت مچل رہی تھی کہ سنگے در جانا پہ اور سجدانہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نظرانہ سجدانہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نظرانہ نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالہ نعرے رسالہ اثر نورانی سہر قبلہ نعرے تکبیر سجدانہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نظرانہ اور سجدے کی بات کرتے ہو ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ بھریلی کے امام نے ہمیں بتایا کہ یا رسول اللہ تھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا تو شم میری سالت ہے آلم تیرا پرانا عزیزانی ملت اسلامیاں آپ اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں ہمارے ماں بائن ایک سے ایک شورائے کرام جو ہندوستان میں سکر ریجل وقت کی جیسے چلنے والے شورائے اسلام کا جمع گفیر غافلہ رمہ دعا ہو چکا ہے اگر ایک طرف ہم نظر ڈالتے ہیں تو شائعر اہل سنت شائعر ابباوکار شائعر ہر دل عزید حضرتِ رہبر پلاموی کی نظر پڑتی ہے اور دوسری جہانے میں اگر نظر ڈالتا ہوں تو شائرِ باکمال شائرِ اسلام حضرتِ سمر نظامی کڑھواوی کی طرف نظر پڑتی ہے لہٰذا آپ جدھر بھی نظر ڈالیں دائیں ڈالیں بائیں ڈالیں جدھر ڈالیں اُدھر عاشقِ مصطفیٰ آج اُشاکوں کی ٹولی آج اُشاکوں کی ٹولی آج اُشاکوں کا حجوم پتیلا میں امنڈ آیا ہے لہٰذا میں پیش کرنے کی جسارت حاصل کروں گا اسے پیش کر میں آپ کو بتا دوں کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ حضرتِ رہبر پلاموی صاحب کی بلا جو ڈالٹن گنج کی سرزمی سے آپ کی دیارِ محبت میں تشریف لاتے ہیں اور دوسری جانی حضرتِ شائرِ احیاء سمرن انجم پلاموی صاحب کی بلا عبدالباسد انجم پلاموی صاحب کی بلا یہ وضمِ مشکس سخن کے روحِ روا ہیں بضمِ جان ہیں یہ جانِ مشکس سخن ہیں بضمِ مشکس سخن میں ہمیشہ چہکتے محکتے لہتے رہتے ہیں لہذا وہ بھی آپ کے مابین حیدر نگر کے سرزمین سے چل کر کے تشریف لاتے ہیں دوسری جانی حضرتِ سمر نظامی صاحب کی بلا گڑھوا کی سرزمی سے آپ کی دیارِ محبت میں بضمِ مشکس سخن کے بینر تلے آتشیف لاتے ہیں اور دوسری جانی شاہرِ اہلِ سنت پورے ہندوستان میں اپنے ایک شناخ ایک پہچان رکھنے والا شاہر جو نہ محتاجِ تعریف ہے نہ محتاجِ تعریف ہے نہ محتاجِ تعریف ہے نہ محتاجِ تعریف ہے شاہرِ اہلِ سنت حضرتِ نازش راچوی صاحب کی بلا جو راچی کی سرزمین سے چل کر کے آپ کی دیارِ محبت میں جلے اور دوسری جانی خطیبِ باوکار شاہرِ اہلِ سنت حضرتِ برکتاللہ رضوی صاحب کی بلا جو لاتے ہار کی سرزمین پہ رہنے والے ہیں لیکن راچی کی سرزمین سے یہ بھی تشریف لات چکے ہیں لہذا آپ تمامی حضرات ایک دم پرسکون ماحول بنایا رکھیں انشاءاللہ مئیہ کے بعدی کے تمام تر شورائے کرام کو آپ کے حوالے والے کے جسارت حاصل کروں گا لہذا ہاتھوں میں ضبط کرتے ہوئے میں ایک ایسے نادخانِ حبیدِ قردگار ایک ایسے شاعر کے جانب رجوع ہوتا ہوں جن کی آواز میں کوئل کی پھوک ہے پھولوں کی مہت ہے آپ شاعروں کی پرنم ہے اور بلبلوں کی چہک ہے گنچوں کی چٹک ہے لہذا میری مراد شاعرِ اہلِ سنت حضرتِ عبدالباسک انجم پلا ملسا حلقی بلا لہذا میں حضرت کی بارگاہ میں ریضہ پیش کروں گا کہ محفیل کا رنگ و حسن بڑھانے کے واسطے محفیل کا رنگ و حسن محفیل کا رنگ و حسن بڑھانے کے واسطے آجاؤ نات پاک سنانے کے واسطے محفیل کا رنگ و حسن بڑھانے کے واسطے آجاؤ نات پاک سنانے کے واسطے اور میں خانہِ نبی سے عشقِ رسول کا بھر بھر پسد کو جا پھلانے کے واسطے میں خانہِ نبی سے عشق رسول کا بھر بھر پہ سب کو جام